اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ بلیس کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو جناب ایوشوال آج ہے ایسے چڑے اور ہم جا رہے ہیں لاہور ہاں جی آج ہم جا رہے ہیں لانگ ڈرائیو پر لاہور کیونکہ بچوں کے ایکزیمز وغیرہ ہو چکے تھے اور بچے جو ہیں بلکل فری تھے اور انہوں نے جانا سر کھایا ہوا تک ہم نے لاہور جانا ہے سیر کرنے خیر ہزبنڈ کو کوئی کام تھا انہوں نے جانا تھا تو ہم نے سوچا ہم بھی ساتھ چلتے ہیں اور ہم لوگ نکل پڑے ہیں گھر سے صبح صبح چھے بجے جس جو ہے فجر کی نماز پڑی ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے پراتھے بنا لیے تھے کیونکہ رستے میں جو ہے نا کچھ خاص نہیں ہے اور ہم جا رہے ہیں ملتان ٹو لاہور جو موٹر وے ہے اس کے اوپر سے فرس ٹائم بلکل فرس ٹائم ہم لاہور جائیں گے اس موٹر وے سے اس دن جو ہے ہم فیصلباد گیا تھے تو بہت اچھا موٹر وے بنا ہوا ہے تو ہم نے سوچا ہم نہ لہور جاتے ہیں اس موٹر وے سے لانگ ڈرائیب بھی ہو جائے گی کیونکہ عبدال کو جو ہے نا بہت مزا آتا ہے لانگ ڈرائیب پر جانے میں وہ بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے تو ہم نے سوچا چلے ہم جاتے ہیں تو ہم سبح سبح چھے بجے نکل پڑے ہیں بس نماز وغیرہ پڑے گیا اور میں نے پراتھے بنائے ہیں چینج کیا ہم نے اور ہم نکل پڑے ہیں اور صبح صبح جو ہے نا نید آ رہی تھی ابھی تو عجیب سے ہلیا ہوئے ہوئے تھے بس ہم گھر سے نکل پڑے ہیں اور رستہ جو ہے نا سارا کافی زیادہ بورنگ تھا کیونکہ اتنی زیادہ اس دن گرمی تھی بہت زیادہ گرمی تھی خیر یہاں پر جو ہے ہم نے تھوڑا بہت جو ہے ناشتہ وغیرہ کیا ہے ابھی ناشتہ وغیرہ کر کے تو ابھی جو ہے ہم نے اپنا سفر شٹارٹ کر دیا ہے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کب تک پہنچیں گے لاہور موسیقی موسیقی جو ہم نے سبا جوہ صرف pioneers نکلے تھے اور بس ایسے ہی îm نے چینج کر لیا تھاabi نے کچھ بھی نہیں لگایا تھا مو پہ اور بس جم کے نشتہ وغیرہ بنا رہی تھی تو بس جلدی بھی ہم گھر سے نکلے تو تو میں نے تھوڑا سو جو ہونے میک apt گاڑی میں رکھ لیا میں نے سوچا جو ہے میں رہ ستے میں تیار ہو جاؤں گی لکب کافی لنما رہ ستا ہے اور کافی بوررنگ ہے تو چلو میں نے کیا کرنا ہے میں جو ledgeر mبار... میں بھی ایکسپارٹ ہوں پھر میں نے بھی جھٹکوں میں ہی کر لیا تھوڑا سا ملتے دیا ہم لوگ پہنچ گئے ہیں پیکجز مال اور ابھی تقریباً دو بجے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی ہم لوگ آگئے ہیں پیکجز مال اس سے پہلے ہم لوگ پہنچ گئے تھے تقریباً گیارہ بجے کے قریب ہم لوگ اور پہنچتے ہیں ہزبن کو کوئی کام تھا انہوں نے اپنا وہ کام کیا ہے اور اس کے بعد ہم آگئے ہیں پیکجز مال اور ابھی ہم سارا دن یہی پر گزارنے والے بچوں کا ردہ تھا کہ ہم امپوریم بھی جائیں گے لیکن ایک دن میں یہ پوسیبل نہیں ہے آج ہی ہمیں واپس بھی جانا ہے اور تقاوٹ بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ ہم پہلے بہت زیادہ لمبا سفر کر کے آئے ہیں تو ہم کافی تھک چکے تھے سفر کر کے پھر بچوں میں بہت انرجی ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ بہت انجوائے کرتے ہیں لیکن ہم نے سوچا کہ آج پیکجز مال ہی جائیں گے پھر کبھی نیکس ٹائم ہم سیدھا ملتان سے امپوریم چلے جائیں گے آج ہی ممکن نہیں ہے تو بس خیر ہم لوگ پہنچ گئے ہیں مال اور جاتی جناب عبدال کو میکنم کا سٹال نظر آ گیا ہے وہ میکنم لور ہے اور وہ یہاں سے بلکل بھی نہیں ہلتا اس کو جہاں پر میکنم نظر آتی ہے وہ اس نے کھا کے جانی ہے اور کسی کا موڑ نہیں تھا کھانے کا اور ابھی اس کو بٹھایا ہوا ہے وہ کھائے گا اور اس کے بعد ہم لوگ فریش ہوں گے بچوں کا میں نے موہ دھلوایا ہے کیونکہ اس نے آئسکرین کھاتے وقت اپنے موہ گندہ کر لیا تھا اور کپڑوں پر بھی گھرا لی تھی تو میں پھر ان کو واش روم لے گئے ان کو تھوڑا سا فریش کیا اس کے بعد بچے پلی لینڈ میں چلے گے اور انہوں نے وہاں پر خوب انجوائے کیا اور عبدالل نے ماشاء اللہ اتنا انجوائے کیا اور آج تو اس کا موڑ ہی نہیں تھا کہ وہ گھر واپس جائے بہت زیادہ انجوائے کر رہا تھا سارے اس نے جھولے لیا ہے اور اس کا دل نہیں تھا کہ وہ یہاں سے نکلے پھر ہم نے پھر بچوں کے لیے فلڈے کا بینڈ لے لیا تھا ہم نے کہا جتنا انجوائے کرنا ہے کھل کے کرو بھلکے تھک جاؤ کھیل کھیل کے پھر ہم جانے کھلا بھی جائیں موسیقی 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 جو میں نے چیر ڈھونڈی ہے بچے جو ہے پلائنگ ایریا میں ہیں میں نے سوچا میں جا کے جو ہے نا فوڈ وغیرہ آرڈر کرتی ہوں اور اپنے لئے جگہ بناتی ہوں پھر بچوں کو بلوا لیں گے اور پھر ہم جو ہے نا کھانا شانا کھائیں گے اور پھر جو ہے نا بہت زیادہ سیلیں لگی ہوئی ہیں یہاں پر نا پیکچیز مول بے کافی زیادہ جو پر سیل لگی ہوئی تھی تو جاتے جاتے ہیں جو ہے نا وہ بھی سارا کچھ دیکھتے جائیں گے شاپنگ تو پھر دیکھو نینہ چھوڑ گے وہ تو ہم نے کھانا پھر دیکھو چھوڑ گے موسیقی 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 جیسے شام ہو رہی تھی تو لوگ زیادہ ہو رہے تھے تو ہاں ہمارا ارادہ تھا کہ جب رش زیادہ ہو جائے گا تو ہم مول سے نکل جائیں گے تو بس ابھی ہم جو ہے تقریباً پانچ بجنے والے تھے اور ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی ہم واپس جاتے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں سے سیدھا اکارا جانا ہے اور رات جو ہے ہم اکارا میں گزار موسیقی 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 ہم لوگ نکل پڑھے ہیں واد سی پڑھے ہم پڑھے ہیں pig compat Rules دیپل سپیڈ پر وہاں سے میں کھای تھے گولگھپ پی اور پی چاہے بہت مجی سے بہت مو SAR جاتے ہیں تو ڈبل سپیڈ پر رکھتے ہیں اور وہاں سے چائے پیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں خیر اور یہاں پر آگیا ہے پتوکی کا ٹول پلازا اور پتوکی کا ٹول پلازا میں پھولوں کے گھجرے ملتے ہیں ہم جب بھی جاتے ہیں مجھے ضرور پھولوں کے گھجروں کا گفت ملتا ہے اور یہ صرف اسی ٹول پلازا پر ملتے ہیں مجھے نہیں بتائیں کیوں لیکن اس ٹول پلازا پر اتنا زیادہ رش ہوتا ہے اتنی دیر بندے کو ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہزبن بھی جارہ مجبور ہو جاتا ہے گھجرے لے کے دینے پر ورنہ اس کو اتنی دیر سننا پڑتا ہے اور جو لوگ گھجرے بیچ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہر گاڑی کے اندر گھس گھس گئے گھجرے بیچ رہے ہوتے ہیں خیر یہاں پر جو ہے ہم نے گفت لیا پھولوں کے گھجروں کا اور بس اب ہم اکڑا کی طرف نکل جائیں گے موسم بہت اچھا ہو گیا تھا ہوا چلنے لگی تھی سارا دن بہت زیادہ گرمی تھی ہم تو خیر مال میں تو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا لیکن باہر بہت زیادہ گرمی تھی اور جب نکلے تھے تو اس وقت بھی فیل ہوا تھا کہ بہت زیادہ گرمی ہے اور ابھی موسم اچھا ہو گیا اور ابھی اکڑا میں بہت شو رہی تھی اس وقت موسیقی اور بچہ دو جانب حالت خراب ہو رہی تھی تھکاوڑ سے بہت زیادہ تھے اور ابدل جو ہے وہ تو اپنے بھائی کی گھوڑ میں سو گیا تھا اور گاڑی جو ہے کبھی ٹھنڈی ہو رہی تھی تو زیادہ نے اس کے ٹانگوں پر اور اس کے بعد وہ پر جانا کشن رکھ دیئے تھا کہ اس کو ٹھنڈل نہ لگے اور اس کو گھوڑی میں لٹایا ہوا اور وہ مزے سے سو گیا ہے خیر یہ دونوں بھی بہت زیادہ تھے اور بہت زیادہ تھے اور بہت زیادہ تھے ہم سب لوگ بیٹھ کے جو ہے نا بونیٹا آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا بونیٹا برینڈ اور ابھی بھی آپ لوگ کے ساتھ دوبارہ شیئر کر رہی ہوں یہ سارے کپڑے اس کے نا یہ کپڑے جو ہے ہم شوٹ کے لیے جو ہے نا ریڈی کر رہے ہیں اور میں نے سوچا چلے میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نا ایک چھوٹا سا کلپ شیئر کر لیتی ہوں کیونکہ بہت پیارے پیارے کپڑے تھے سارے کپڑے ڈیسائیڈ ہو رہے تھے جو بھی جو ہے نا شوٹ میں موڈلز وغیرہ پہنیں گی اور ان کی سٹیچنگ کے لیے سب کچھ جو ہے نا ہم لوگ ڈیسائیڈ کر رہے تھے اور ویسے جو ہے ویب سائٹ پر ہر چیز جو ہے اپ لوڈ ہو چکی ہے میں لنک مینچن کر دوں گی ویب سائٹ کا آپ لوگ اون لائن جو ہے بائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری سٹیز میں بھی اویلیبل ہیں اور آپ لوگ جو ہے ویسے بھی جا کے اپنے اپنی جو سٹی ہے وہاں کے سٹور میں سے ان کے بھڑے سٹور میں سے ابھی لے سکتے ہیں اور اون لائن بھی بائے کر سکتے ہیں ان کا نیو سٹاک آ گیا ہے اور اید کلیکشن بھی آئی ہے بہت خوبصورت جوڑے ہیں بہت ہی زیادہ پیارے جوڑے ہیں تو جلدی سے جائیں اور سرور آرڈر کریں بہت ریزنیبل پرائز ہیں بلکل بھی ایکسپینسیو نہیں ہے کولٹی بہت اچھی ہے کپڑے کی خیر یہاں پر جو ہے نا ہم سب رات کے تقریباً بارہ ایک دو بجے تک ہم بیٹھے رہے تھے باتیں کرتے رہے تھے اور یہ سب ڈیسائیڈ کر رہے تھے اور بس پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ پتہ نہیں وہیں پڑے پڑے سو گئے پتہ نہیں کب کہاں اور کس جگہ پر میں سو گئے پڑے پڑے مجھے نہیں پتا کیونکہ صبح ہم نے واپس جانا تھا گھر یہ دیکھیں بہت خوبصورت ہاں بہت پیار ہے اس کا نہیں بینا آپ حق richtی کی طریق کا ڈیسا تولیک ہے جس سے بہت خوصیت وقت ہوں یہ بہت خوبصورت ہے یہ جو رہے کینے کے ten ایک دیل کو ہی سے پینات ہے اعتقدام دیا میں کبھی نہیں پینا ہوا boy اعتقدام چیلی مجھے شوش رش Kend bebamp بیت کے ہلا groot reviewing شکریہ سے جوٹھے جزرے چینڈ پہمید نے شکریہ میں بہت سارے لوگوں نے جکار پہنا چیز نے سندے شام کے پاؤنچ پہ چکے ہیں ہم نکل چکے ہیں گھر واپسی کے لیا اور میرے پھولوں کے گچھے جو ہم مردھا گیا لیکن گاڑی میں سے بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی اور بس آج کا ویڈیو یہیں پر ختم کر رہی ہوں اور آپ سے ملکات کروں گے نیکسٹ ویڈیو میں پلیز میرے ساتھ رہے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں